اسلام علیکم میں ہوں سیدہ غزالہ عباس اور آپ کی قدمتیں لے کر آئی ہوں چکن کڑائی جو بہت مزے کی بنے گی اور بہت اچھی لگے گی آپ کو اس کے لئے چکن درکار ہوگی ایک کلو اگر آپ کم لوگ ہیں تو آدھا کلو بھی لے لیں ایک پاؤ بھی لے لیں تو چیزوں کی دادات کم کرتے جائیں چکن ایک کلو ہے لسن ادرکار پیس دو کھانے والے چمچے ہیں ہری پیاز ہے ایک پاؤ شملا میرچ ہے ایک پاؤ لال پیسی میرچ دو کھانے کے چمچے ہری میرچ چھوٹی والی چار سے پانچ ادت چاہیے ہیں ہرہ دھنیا گارنش کے لیے ایک گھڑی ٹی مارٹر تین سے چار باریک کٹے ہوئے دہی ایک پاؤ تیل ایک چھوٹی پیالی پیاز کو اور شملا میرچ کو دھو کر باریک باریک کٹ لیجے اور ٹی مارٹر کو بھی باریک کٹیے ہری میرچ سابوت ڈالے گی اس لیے وہ سابوتی رہ رہے دیجئے سب سے پہلے آپ پتیلے میں تیل لکھا لیں اور اس کے لیے تیل چاہیے ہوگا ایک چھوٹی پیالی یا جتنا آپ رکھنا چاہیں بہت سے لوگ بہت کم کھاتے ہیں ڈاکٹر منہ کرتے ہیں تو جتنا آپ رکھنا چاہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے ویسے ایک کلو چکن کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے چھوٹی سی جو پیالی ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی پیالی چاہیے ہوگی یا یوں کہہ لیں کہ جو بھگار میں چمچہ جھلا تھے وہ بڑا چمچہ ہے آپ کے پاس تو وہ دو کھانے والے چمچے سب سے پہلے تیل ڈالنے اس میں بھگار نہیں ہوگا تیل ڈالیے اور اس کے اندر چکن نمک ڈال کے اور لسن ڈال کر لسن ادرک کا پیز ڈال کر بھون لیں اب اس کے اندر جب وہ دو منٹ بھون جائے کیونکہ زیادہ نہیں بھوننا ہے کیونکہ چکن بہت جدی گل جاتی ہے پھر اس کے اندر لال میرش نمک ہری میرش سابط والی میرش بھی اس میں ڈالنا ہے اور شمرا میرش بھی اس کے اندر ڈالنا ہے دائی پھٹاوہ بھی ڈالنا ہے اور ٹیمارٹر بھی ڈالنے ہیں سب کو یقجہ کر لیجے اور ان کو تھوڑا سا بھونیے اتنا بھونے کہ وہ گھی چھوڑ دے اب اس کے اندر اگر یہ چیزیں یہیں پر گل گئی ہیں تو اسے بھونہ بھا رکھنا چاہے تو بھونیوی رہن دیجئے اور اگر آپ اس میں شوربہ رکھنا چاہتی ہیں تو اپنے حساب سے رکھ لیجئے ویسے یہ بھونیوی کھائی جاتی ہے جتنا آپ رکھنا چاہے اگر نہیں گلیے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں گلہ لیجئے ویسے تمام چیزیں پانی خود چھوڑتی ہیں اس کے اپنے پانی میں گلائیے گا تو زیادہ مزیدار بنے گی اور پھر جب یہ پک جائے تو اتار کر اوپر سے ہرہ دھلیاں ڈالیے اور چپاتیوں کے ساتھ نوش کیجئے اور بہت مزیدار یہ چکن کڑائی تیار ہو جائے گی اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی کیمنٹس بھی دیا کریں سبکرائٹ بھی کیا کریں ہم بہت میند سے آپ کو یہ ترقیبیں بتاتے ہیں اور اپنی ذاتی میں ترقیبیں بتاتی ہوں کہیں سے کوئی نقل کی بھی نہیں ہوتی ہے میرے ترقیبیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ